جماعت اہل سنت قاسمیہ کی جانب سے مہران گراؤن گڑی خیروں میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دستار فضیلت کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس کے مہمان خاص درگا مشوری شریف کے سجادہ نشین سائن منظور احمد مشوری والے تھے اس موقع پر سجادہ نشین نے صافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جاگہ انجلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کے تعلیم انجلائے صدن کے شان میں رب کریم کے شکرانے میں جو پیار و حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا فرمائے یہ محفل کئی میں دیا یہ میسین جو انہوں نے دعا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہigma اعمت کے یہ میسش جانچاہیوں تھا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاں جیسی ٹھیں صحیح کامل ایمان وارانت ہی سگڑو جیسی طہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ السلام اولاد والدین دنیا جے ہر انسان کے ودی کے محبت شفقت ہے رحمت جو سلوک کرے امن صحت جے کے فرائض شرعی حکمران جے متحو حق عوام جا آئیں ہوئے عوام کے جن جے ملک کے ترقی کرائیں آئیں مسلمان کے پاکستان کے اسلام جو مضبوط کے لوگ بنائیں جو دنیا جے مسلمان جے لائے ہکری آب دھر آئیں کو دھر بڑھ مجھے ایمانی جو مظاہر ہو کرنک پہ آئیں یک لخت ہک لخت ہنی انہیں کو دھرنک پہ دنیا کے یہ پیغام بینک پہ جے مسلمان سرو لئی سگے تو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے شانت سمجھو تو نتو دھر رسول اللہ حوالے میں اساں پہجے علماء اہل سنت بسلک بریلوی واراجی کے بھی آئیں اساں انہیں ساں انہیں حوالے میں گردائیں صحیح اساں کے موجود حمد کنہ کولا جھلوہا جلسے کہوں کہیں جلوس کہوں جائیں نہ کہوں اساں ہیڈی کا گالکیں جلسے میں فقیر محمد شان فران قادری واجد قاسمی اور مریدوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی سندھ کے انقلابی شاعر عبدالکریم گدائی کی تیتالیسویں ورسی کے تقریبات دھل میں اختتام پذیر ہو گئیں تقریبات کا انقاد سندھی عدوی سنگر کی جانے سے کیا گیا اختتام تقریبات میں نامور شاعر اور عدیبوں کو اثنات بھی دیے گئے موسیقی